میں کیا کروں گا وَلَوْنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا دون العذاب الاکبر بڑا عذاب نہیں دوں گا بڑا عذاب کیا ہے قرآن کی دوسری آیت فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرِ يَصْلَ النَّارَ الْكُبْرَى جہنم جہنم کی آگ دوزخ کی آگ یہ بڑا عذاب ہے اور یہ خوفناک عذاب ہے اس سے توبہ توبہ اَنَّهَا لَغَا بھڑکتی ہے نَزَّعَتَ لِشَّوَا خَالْ کھینش دیتی ہے اُفْ 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 اللہ تعالیٰ کہا رہا میں چاہوں گا کہ تم دوزخ میں تمہیں دوزخ میں نہ ڈالوں یہیں صاف کروں پھر بھی گناہ رہ گئے تو پھر جہنم میں جائے گا پھر بھی اگر رہ گئے تو جہنم میں جائے گا جب کوئی آدمی فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ توبہ نہیں کرتا چھوڑے ہی جاتا ہے چھوڑے جاتا ہے تو اس کے نام کا ایک دروازہ جہنم میں کھول دیا جاتا ہے اسے اس دروازے میں صرف گزرنا پڑے گا چاہے ایمان پہ خاتمہ ہو اللہ تعالیٰ کے نبی جب میراج پر گئے تو ایک جگہ دیکھا لوگ الٹے لٹکے ہوئے تو ان کو نیچے سے آگ جلا آرہی ان کے پاؤں بند ہوئے رسے سے اور ان کو نیچے آگ جلا آرہی تو آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھتے تھے تو روزہ نہ رکھنا ہے یہ تو مسلمان کے لئے کافر سے تو روزہ مطلوب نہیں ایک جگہ آپ نے دیکھا ایک آدمی لٹا ہوا ہے تو ایک فرشتے کا آدم پتھر ہے بہت بڑا وہ اس کے سر کے اوپر مارتا ہے اس کا سر قیمہ قیمہ ہو جاتا ہے پتھر دور جا گرتا ہے وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے واپس آنا تک اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے وہ پھر اس کے سر پہ پتھر مارتا وہ پھر قیمہ قیمہ ہو جاتا ہے تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے کہ یہ وہ جو عشقی نماز پڑے بغیر سو جاتا تھا جو عشق پڑے بغیر اللہ خو کروڑوں مسلمان ایک نماز بھی نہیں پڑتے عشقی کیا بات ہے ایک بھی نہیں پڑتے تو بڑا عذاب آگے کا ہے بہت خوفناک ہے بہت خوفناک جی تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کا ایک آدمی کا پیٹ ہے جیسے گمبت ہوتا ہے گمبت گمبت کی طرح بڑا پیٹ ہے اس پیٹ کے اندر سانپ گھسے ہیں اندر اور اس کو اندر سے ڈس رہیں ڈس رہیں اس کی چھیخ و پکار ہے صاحب نے کہا یہ کون ہے کہ یہ سود کھانے والے تو بڑا عذاب آگے ہے زلزلہ دشمن کی چڑھائی دشمن کیا تم قتل دریاؤں کا سوکھ جانا بجلی کا ختم ہو جانا محبتوں کا اٹھ جانا برکتوں کا اٹھ جانا آپس کی لڑائیاں قتل و غارت بد امنی مہنگائی یہ ہے وَلَنُضِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَضَابِ الْأَدْنَى چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا دون العذاب الاکبر بڑا نہیں دوں گا لعلہم يرجعون شاید تم مسجدیں بھر دو اور تم توبہ کر لو اور تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور تم اللہ کو منالو اور اللہ کے نبی کے طریقوں پر آ جاؤ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں سزا دے کے مجھے کیا خوشی ہوتی تمہیں سزا دے کے مجھے کیا خوشی ہوتی تم انسان بنو جو کہتا ہوں کرو جس سے روکتا ہوں چھوڑو تو میں تمہیں ازاز دے کے مجھے کوئی خوشی نہیں ہے لیکن تم میرے من کے چلو میرے بن کے آپ پانچ ہزار تنخواہ دے کر اگلے کی کھال اتار دیتے ذرا سا گڑڑڑ کر دے تو اس کی ماں بیٹی نہیں چھوڑتے ایک سیل ساری دنیا مل کے نہیں بنا سکتا ایک سیل میں جو جہان کام کر رہا ہے ساری دنیا آجز ہے اس ایک سیل کا صرف ایک سیل کا جہان سمجھنے سے دنیا کا انسان آجز ہے اور کئی کھرب کئی کھرب سیلز جمع ہوتے ہیں تب اللہ ایک انسان بناتا ہے ہر سیل میں ایک کائنات ہے جس کا نظام اللہ تعالیٰ چلاتا ہے تو اس کے بعد اس کا اتنا حق نہیں ہے کہ میری مان کے چلو میری مان اتع اللہ واتع الرسول اللہ کی مانو اور اللہ کی رسول کی مانو اپنی مرضی بنشل اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ ایک ہمارے سے صدا کرتا ہے ایک عبدي انت تريد وانا ارید ولا یکونو الا ما ارید فانسا لمتا لی فیما ارید کفیتوکا فیما ترید وان لم تسلم لی فیما ارید اتعبتوکا فیما ترید ولا یکونو الا ما ارید اے میرے بندے ایک تیرہ ارادہ ہے ایک تیرے رب کا ارادہ ہے جو تُو چاہتا ہے وہ اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا جو اللہ چاہتا ہے وہ تمہارے بغیر کر دیتا ہے تو ایک کام کرو یہ اس چند روزہ زندگی میں جو میں کہوں کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ یہ نہ دیکھو کہ نفع کیا ہے نقصان کیا ہے یہ دیکھو کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ کا رسول کیا کہتا ہے بس تم یہ کرتے جاؤ تو کیا ہوگا کفیتک فی ما تورید جو تم چاہو گے میں کر دوں گا وَإِلَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيد اگر تم نے یہ نہ کیا تو اَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُورِيد وَلَا يُقُونُ إِلَّا مَا أُرِيد تو پھر میں تمہیں تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا تو یہ خوار کر دوں گا اور ہوگا وہ جو تیرا رب چاہتا ہے تو ادھورِ دین پر کیا ہوتا ہے ادھورِ دین پر ادھورِ دین پر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئن يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فکفرت بأنعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع بالخوف بما كانوا يصدعون جب تم دین پر چلتے ہو تو لگتا میں خوف دور کر دیتا ہوں وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا میں خوف دور کرتا ہوں امن قائم کرتا ہوں بے برکتی دور کرتا ہوں برکتیں لے کر آتا ہوں و جب تم بگڑتے ہو تو پھر میں کیا کرتا ہوں میں کیا کرتا ہوں کہ میں ساری برکتیں واپس لیتا ہوں فَا پھر اور کیا کرتا ہوں پھر میں خوف تاری کرتا ہوں اور بھوک تاری کرتا ہوں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفَ وَالْجُعُ جب تم میری مانتے ہو تو زمین آسمان تمہاری نوکری کرتے ہیں اور جب تم پھر پکراتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میں برکتیں واپس لیتا ہوں اور بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیتا ہوں دیکھو یہاں لباس کا ہے لباس لباس سارے جسم پر ہوتا ہے خوف دل کی کیفیت کا نام ہے اور بھوک پیٹ کی کیفیت کا نام ہے صرف پیٹ میں بھوک ہوتی ہے اور سارا بدن بے قرار ہوتا ہے صرف دل میں خوف ہوتا ہے اور سارا بدن بے قرار ہوتا ہے اور اگر جسم کے ایک ایک رونگٹے میں بھوک پڑ جائے تو اگر ایک ایک رونگٹے میں بھوک ڈال دی جائے اور ایک ایک رونگٹے میں اللہ تعالیٰ خوف ڈال دے تو پھر اس آدمی کا کیا حل ہوگا یا اس معاشرے کا کیا حل ہوگا جس کے رونے رونے میں خوف اور بھوک کو ڈال دیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ چھوٹے عذاب کی نشاندہی کر رہا ہے اپنی کتاب میں اپنے قرآن میں کہ جب تم نافرمانیاں کرتے ہو تو ظہر الفساد فی البر و البحر زمین آسمان میں بر خشکی اور تری میں کبھی سمندروں میں موجیں اٹھتی ہیں کبھی زمین کی برکتیں گم ہو جاتی ہیں کبھی زمین کپ کپ آتی ہے کبھی پہال لرز جاتے ہیں کبھی آسمان بے موسم بارشوں پہ اتراتا ہے کبھی ہوایں پاگل ہو جاتی ہیں کبھی محبتیں مٹ جاتی ہیں یہ کیوں ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے جب تم بے ماں کسبت اید ناس یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہوتا ہے تمہارے اللہ کہنا ارادہ نہیں تمہارے اپنے ہاتھوں سے ہوا ہے بِمَا کسبت اید ناس یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا فاللہ گرہ یہ تمہارے پوری سزا نہیں ہے چھوٹی سزا تھوڑی سزا تھوڑی سزا کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو تو بھائیو مکمل دین ہے تو اللہ کا قانون اور ہے ادھورہ دین ہے اللہ تعالیٰ کا قانون اور ہے زمین آسمان اللہ کے ہیں قانون بھی اللہ کا چلتا ہے زمین آسمان اللہ کی بادشاہی ہے حکم بھی میرے اللہ کا چلتا ہے یا کوئی پر نہیں مار سکتا دم نہیں مار سکتا ایک کتاب میں میں نے حدیث پڑھی اللہ تعالیٰ نے ایک نبی سے فرمایا یاد رب تیرے بدن پہ جو مکھی بیٹھتی ہے نا وہ بھی تیرے رب کی اجازت سے بیٹھتی ہے اقران دیکھو مَا تَسْقُتُ مِنُ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا پتے کو کہو کہ اللہ کی مرضی کے بغیر گر کے دکھا دو صرف حیصل آباد کے درختوں کے پتے گنو تو گنے نہ جائیں صرف پاکستان کے درختوں کے پتے گنو تو گنے نہ جائیں تو کل قائنات میں کتنے جنگل صرف سمندر کے جنگل جو پانی کے اندر درخت ہیں وہ زمین کے درختوں سے زیادہ ہیں اللہ نے اس پانی کے اندر بے شمار جنگل بنایا ہوا ہے کہتا ہے ایک پتہ بھی گرتا ہے تو تیرے رب کے عمر کے ساتھ ہے تیرے اللہ اسے جانتا ہے جاننے کا مطلب ہے کہ اس کے عمر سے گرتا ہے وَلَا حَبَّا كُوِي دَانَا فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْمِ زمین کے اندھیروں میں وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ کوئی خوشکتر اِلَّا فِي کِتَاب مِن مُبِين ہر شای تیرے رب کی کتاب میں ہے کتنی بڑی بادشاہی کا مالک ہو اور ہم بے وقوف لوگ اسی سے ٹکرانا شروع کر دیں تو ہم سے بڑا دیوانہ کون ہوگا جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا سبحان اللہ یہ مسلمان کہتا ہے سوت کے بغیر کام نہیں چلتا یہ مسلمان کے جب بول ہوں تو زمین آسمان کام پہ نہ تو کیا کرے اَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَابِبِينَ اللہ نے کہا غور سے سنو جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت اور یہ سب تاجر کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا ایک تاجر نے نا اچھا بڑا تاجر تھا کوئی تین دن لگا ہے داڑی رکھلی چھوٹ چھوٹی مجھے بڑی خوش ہوئی کچھ دن بعد بولا کہا دیو تو شیو کیا ہوگا میں نے کہا یہ کیا کیا کہنا لگا جو سارا دن جھوٹ بولنا پڑتا تو میں نے شیو کرا دیو میں نے کہا اللہ کے بندے کوئی داڑی کے وجہ سے جھوٹ حرام ہے جھوٹ تو کلمے کی وجہ سے حرام ہے اب تو تنہیں دو گناہ شروع کر دی داڑی بھی مڑھائی جھوٹ بھی بولا تو اب داڑی مڑھانے سے جھوٹ حلال ہو گیا جھوٹ کا حرام ہونا داڑی کے ساتھ نہیں ہے جھوٹ کا حرام ہونا کلمے کے ساتھ کہ تُو کلمہ پڑھ کے جھوٹ تُو یہ کیوں کہتا ہے کہ داڑی رکھ کے جھوٹ بولو مجھے شرم آتی ہے تُو یہ کہے کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولو مجھے شرم آتی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد جھوٹ بولنا بے حیائی ہے کہ داڑی رکھنے کے بعد داڑی تو سکھوں نے بھی رکھتی ہوئی یہ میرے اللہ کے نبی کا عمر ہے حکم ہے یہ اور حکم ہے وہ اور حکم ہے ایک کی وجہ سے دوسرا چھوڑ دوں ایک کی وجہ سے دوسرا چھوڑ دوں یہ کہاں کی نادان ہی ہے تو اس کو بہت سمجھیں میں اس نے پھر رکھ لی تو اب جب تاجر کہے جھوٹ کے بغیر قوم نہیں چلتا سوت کے بغیر تجارت نہیں چلتی اور اللہ کہے لعنت اللہ علی الکہبین جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت اور اللہ تعالی کہے فاغنو بحرب من اللہ ورسولہ یا سوچ چھوڑ دو یا اللہ اس کا رسول سے جنگ لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ ہماری تو جنگ امریکہ سے تھوڑی ہماری جنگ ہے یا ہندوستان سے تھوڑی ہماری جنگ ہے یا اسرائیل سے ہماری جنگ ہے ہماری تو اللہ سے جنگ ہوئی پڑی اللہ ہمارے خلاف جنگ کر رہا ہے اصل تو مقابل میں اللہ ہے